موسیقی اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم بیک تو میری چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوگا سب کو ٹھیک ہونا بھی چاہیے میں نے آج لنچ میں بنائی ہے آلو کی ٹکیاں کیونکہ کل کا تھوڑا بہت کھانا بچا ہوا تھا میں نے کہا سا ٹکیاں شکیاں منا لیتے ہیں سب ہی شوق سے کھا لیتے ہیں کیونکہ ڈینر ہم نے باہر کرنا تھا تو یہاں پہ میں نے آلو بوائل کر لیے اور سپائسز میں نمک جائے گا لال میچ کا پاودر کو ٹی وی لال میچ تھوڑی سی پیاز آپ نے ڈال دینی ہے دھنیا پاودر سابت زیرہ سابت اناردانہ اور چاٹ مسالہ ٹھیک ہے کہ ساری چیزیں ڈال کے آپ نے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے جو ٹکیاں جلدی جلدی سے ریڈی بھی کر لی ہیں یہ جلدی جلدی سے ریڈی نہیں ہوتی تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے اب یہاں پہ میں ریڈی کرنے لگی ہیں کوٹنگ آلو ٹکی کے اوپر جس کی ہم نے کوٹنگ کرنی ہے میں نے یہاں پہ بیسن لے لیا ہے تھوڑی سی اجوائن چاہیے کالی میچ کا پاؤڈر نمک ڈال کے ساری چیزوں کو مکس کر کے پانی ڈال کے آپ نے اس کی کنسسٹنسی بلکل سیم اس طرح سے رکھنے ہیں نہ زیادہ تھک ہونا چاہیے نہ زیادہ رنی ہونا چاہیے اس طرح کا ہو کہ جب آپ آلو کی ٹکی اندر ڈالیں اور اس کے اوپر کوٹنگ کریں تو وہ ٹھہر جائے بلکل لیک نہ ہو نیچے کی طرف نہ جائے یا جو بیسن ہے وہ یہ نہ ٹکی کو چھوڑ جائے تو آپ نے اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی رکھنی ہے بس اسی طرح آپ نے ون بائی ون جتنی بھی ٹکیوں کو کوٹ کر کے آپ نے کڑاہی میں ڈالتے رہنا ٹھیک ہے آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے دس منٹ کے لئے بس اس کو فرائے کرنا ہے اور آپ کا جو آئل ہے وہ اچھے سے گرم ہونا چاہیے کیونکہ آلوڑی تو ہر چیز اندر سے کک ہے تو بس ہم نے جو یہ بیسن لگایا ہے ہم نے اس کو اچھے سے کوٹ کر کے اس کو فرائے کرنا ہے تو جس طرح سے دونوں سائیڈوں سے کلر آنا سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے اس کو نکال کے توے کے اوپر یا پین کے اوپر رکھ لیں کیونکہ ہم نے اس کی سائیڈ پہ مارکس دینے جس طرح آپ نے دیکھا ہوا نا بزاری ٹکی کی طرح سے مارکس والا لگی ہوتی اتنی موٹی تازی مزے کی یہ بالکل ویسے ہی سیم لگے گی آلو کی ٹکی آپ نے تب توے پہ رکھنی ہے بلکل بھی تھنڈا نہیں ہونا چاہیے تب ہی مارکس آنا سٹارٹ ہو جائیں گے ایک سے دو منٹ لگیں گے دونوں سائیڈوں پہ اچھے سے مارکس آ جائیں گے تو بہت ہی کرسپی اور اندر سے بہت سوفٹ بنتی ہے تو یہ دیکھیں لنچ جو ہے میں نے بچوں کو بھی دے دیا تھا خود بھی کر لیا تھا ہسپنڈ کو بھی کروا لیا تھا اور آپ کو پتہ آلو کی جو ٹکی ہے کتنی جلدی بن جاتی ہے تو یہ تھا کہ چلو بچے بھی ایزی لی کھا لیں گے چاولوں کے ساتھ اچھی بھی لگتی ہے تو بس لنچ یہاں پہ ہم لوگوں نے کر لیا شام کو ہم جا رہے ہیں شاپنگ کرنے ایکچلی ہر جگہ پہ سیل لگی ہوئی ہے اتنی زیادہ سیل لگی ہے تو میں نے کہا چلے میں بھی تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لیتی ہوں ویسے بھی آپ کو پتہ عید آنے والی ہے اگر عید کے لیے کچھ اچھے ڈریسز لگے اپنے لیے بچوں کے لیے ہسپنڈ کے لیے تو وہ بھی لے لیں گے ٹائم سے ہی آئیڈیاز پہ تو جب بھی چلے جاؤنا یہاں پہ سیل لگی ہوتی ہے ان کے جو آرٹیکل ان کے ڈیزائن ہیں وہ ایسے بھی بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو یہاں پہ 50% بھی لگی بھی تھی 40 بھی تھی 30 بھی تھی 20 بھی تھی کچھ نیو رائیول میں بھی تھے تو میں نے یہاں پہ 2 آؤٹفٹ لیئے اپنے لیے انشاءاللہ آگے جا کے ضرور دکھاؤں گے ابھی مینا پہلے نہیں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں عید سے پہلے ہی دکھا دوں تو انشاءاللہ عید کے پاس جا کے میں آپ لوگوں سے ساری شاپنگ شیئر کروں گی کہ میں نے کیا لیا تھا تو آمنہ کے لیے میں نے یہاں سے پمپس لی تھی مجھے کافی اچھی اور ریزنیبل لگ رہی تھی تو وہ بھی میں نے لے لی تھی اب یہاں پہ بچوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں ٹرمپلین پہ ان دولوں نے ناک میں دم کیا ہوا تھا ہمیں چھوڑ دیں ہم نے انجوائے کرنا ہے تو پھر میں نے یہی سوچا کہ ان کو ایک گھنٹے کے ٹرمپلین پہ چھوڑتے یہ یہاں پہ انجوائے کریں اور میں شاپنگ کرتے میں انجوائے کروں احمد کو شوق ہوتا ہے ٹرمپلین میں جانے کا تو آمنہ مچ لاب گروت میں ہے تو اس کا دل نہیں کرتا وہ کہری ماما میں نے آپ کے ساتھ شاپنگ کرنے جانا ہے میں نے نہیں جانا ٹرمپلین میں تو بس یہاں پہ احمد کا فارم مگرہ فل کر دیا تھا اس کو وارٹر بوتل بھی لے کے دیتی ابھی وہ اندر نہیں جا رہا ہوتا ماما مجھے وارٹر بوتل دے دیں مجھے پیاس لگ جائے گی تو میں نے کہا چھنے ٹھیک ہے اب ایک گھنٹے کے لیے بچے کو جب چھوڑ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کو لے کے دینا ہے کیونکہ آپ کو پتہ جب جمپنگ ہو رہا کرتے تو پیاس تو لگتی ہے تو وہ کہہ رہا تھا مجھے اسی وارٹر بوتل لے کے دیں میں نے ڈرنک نہیں لینی میں تو یہ کہتا ہے ڈرنک بھی لے لو اور پانی بھی لے لو کہتا ہے نہیں مجھے اسی وارٹر بوتل دے دیں تو آمنہ بہت دل گھبر آ رہا تھا ماما وہ کہل رہا ہے وہ کیا کرے گا میں کہا کچھ بھی نہیں کرتا وہ انجوائے کر رہا ہے اب چلو مہر سے شاپنگ کرو بہن بھائیوں کا جو پیار ہوتا ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے آمنہ ساری شاپنگ میں مجھے کہتی رہی ماما ایک دفعہ احمد کو دیکھا ہے احمد کیا کر رہا ہوگا احمد ڈر تو نہیں رہا ہوگا احمد پلے تو کر رہا ہوگا میں کہا وہ سب کچھ کر رہا ہوگا تم میرے ساتھ چلو مجھے رام سے نا ایزی ری شاپنگ کرنے دو تو آمنہ بہت زیادہ کیئر کرتی ہے اپنے بھائی کے ظاہر اسی بات ہر بہن اپنے بھائی سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہے بلکل اس کو اپنی بچے کی طرح سمجھتی ہے جہاں پہ کروکری ہوگی وہاں پہ میں ہوں گی اور میرے حسنبڑ مجھے کھینچتے ہیں تمہارا پاس بہت کروکری ہے تم یہاں پہ آ جاتی ہو میرا زیادہ خرچہ کروا دیتی ہو سب کچھ تمہارے پاس پڑا ہوا چلو یہاں سے کئی اور چلتے ہیں تو مجھے بالکل بھی کروکری کی طرف نہیں جانے دیتے اور میں کھینچ کھینچ کے کروکری کی طرف جا رہی ہوتی ہوں تو یہاں پہ ہم آگے تھے ان کے پاس نا جو آمنہ کی ایج کے جس طرح سے ٹین سے لے کے ایٹین تک یئرز کی بچیوں کے اتنے اچھے آؤٹفٹ تھے نا تو یہاں سے بھی میں نے آمنہ کے ٹو بائے کی ہیں انشاءاللہ وہ آگے جا کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گے اور آؤٹفٹرز پہ تو خیر سیل لگی ہوئی تھی تو میں نے احمد کے تو بہت زیادہ کپڑے لیے ہیں کیونکہ احمد ماشاللہ گروتھ میں ہے تو ساری اس کی جو شرٹس ہیں ٹی شرٹس ہیں پینڈ سیٹس جینز ہیں وہ سب چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں تو یہاں سے دل بھر کے میں نے ایک دفعہ احمد کی شاپنگ کی ہے لیکن اپنے کارڈ سے جب بھی میں نے ایکسٹر شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو اپنا کارڈ زیادہ تا یوز کرتی ہوں ہسپرن کا نہیں کرتی ہوں تو یہاں پہ میں الیکٹرونک پہ آگئی تھی کیونکہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے کیا لیا ہے یہاں سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گے ابھی سرپرائز ہے آپ کے لیے آمنہ احمد کے لیے جو گھر میں کہہ جو ہے شرٹ راؤزر ہوتے ہیں وہ یہاں سے لینے آگئے تھے کیونکہ یہ دونوں گھر میں ایشرواروں کے میزوں سے پینٹوں سے بلکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتے یہ بلکل ایزیلی جو شرٹ راؤزر ہوتے ہیں اس میں کمفرٹیبل رہتے ہیں اور یہ دیکھیں میں اپنا سمال لیتے جاتے ہوئے سیون اپ بہت پسند ہے مجھے اخیر ڈرنکس مجھے بہت زیادہ پسند ہے اب تو میں نے بہت زیادہ کم کر دی ہیں کیونکہ پاپا سے بھی ڈانڈ کھاتی ہوں ماما سے بھی ڈانڈ کھاتی ہوں ہسمنٹ سے بھی کھاتی ہوں کہ تم بہت زیادہ ڈرنک پیتے ہو تو یہاں پہ احمد کا جو ٹائم ہے وہ بھی ختم ہو چکا تھا کیونکہ مولی بند ہونے لگا تھا ہم اتنے لیٹ ہو گئے شاپنگ کرتے ہوئے تو بس یہاں پہ آمنہ احمد کو ہم لے کے دے رہے ہیں مکڈانلز کیونکہ وہ تو کریزی ہیں مکڈانلز کے پیچھے یہ دیکھیں ان کے ہیپی فیس احمد آمنہ کو بہت زیادہ پسند ہے مکڈانلز ہمیں جو ہے نا وہ کی ایف سی پسند ہے مجھے مکڈانلز پتہ نہیں کیوں نہیں پسند ہے بچوں کو پسند ہے مجھے نہیں پسند ہے تو ہم نے یہاں سے کی ایف سی لے لیا تھا میری شکل دیکھے تو آپ کو انتازہ آ رہا گا کہ میں کتنی تھک گئی ہوں ایکشلی نا میری گلتی تھی میں شو اچھی نہیں پھینکے آئی تھی شو مجھے اتنی لگ رہی تھی میرا دل قدر اس کو تار کے کہیں پھینک دوں تو یہاں پہ اوپی ٹی پی کے جو گارلک مایو فرائز ہیں اتنے مزے کی ہیں اس کو آپ نے ضرور ایک دفعہ ٹرائے کرنا ہے تو فرائز جو ہیں مجھے مکڈانلز کے پسند ہیں اوپی ٹی پی کے اور جو کی ایف سی کے فرائز ہیں وہ بھی اچھے ہوتے ہیں اتنے اخراب نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کا برگر ان کے پیس مجھے بہت زیادہ پسند ہے فرائز کو ہم نے یہاں پہ جلدی بیٹھ کے کھا لیے تھے لیکن یہ جو کی ایف سی ہے نا مال کا ٹائم فنش ہو گیا تھا تو وہ لائٹس آف کر رہے تھے تو ہم نے اس کو پیک کر لیا کہ گھر جا کے نا ایزی لی کھا لیں گے کیونکہ میری شو بھی مجھے بہت تنگ کر رہی تھی بس جاتے جاتے نا میری جے ڈاٹ کی اس پرفیوم پہ نظر پڑی جس کو لینے کے لئے میں نے کافی دفعہ سوچا تھا کہ میں لوں گی لوں گی تو آج جاتے جاتے نا پہ سیل بھی لگی بھی تھی تو میں نے کہا سیل کا فائدہ اٹھا لیتے تو میں گھر جا کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا لیا ہے اور یہ جو پرفیوم یہ میری بہن کے پاس تھی تو میں نے وہاں سے جب پرائی کیا تھا تب سے دل پہ بٹھی ہوئی تھی کہ میں بھی ضرور لوں گی بس تھکے ٹوٹے گھار آگئے تھے تو میں نے کہا سب سے پہلے ان کو کھا لیتے ہیں میں نے آپ کو پتا یہ جب سوفٹ ہو جاتے ہیں تو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے اچھا میں آپ لوگوں کو اسی وہی دکھانے لگی ہوں جو گھر میں پہننے کے لئے میں نے کیجویل آپ کو بتایا تھا میں نے شرٹ ٹراؤزر آپ نے احمد کے لیے لینا ہے تو وہی دکھا رہی ہوں باقی شاپنگ جو عید کے لیے لکھی ہے وہ انشاءالا آگے جا کے دکھاؤں گا ابھی مہینہ پہلے نہیں میں آپ کو دکھا رہی تو یہ جو دو ہیں نا اورنج کلر کے اور یہ لائٹ سا پنک سا کہہ لیں یہ احمد کے لیے لے کے آئے ہیں کیونکہ احمد کو اس طرح کے بہت زیادہ پسند دے بلکہ احمد کی تھری لیے میں نے اور یہ بھی مجھے بڑا اچھا سا جنگل جنگل سا تھیم لگ رہا تھا یہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا تو یہاں پہ میں نے تین جو شرٹ ٹراؤزر ہیں کیونکہ اکیڈمی وغیرہ بھی جانا ہوتا ہے احمد نے فٹبال وغیرہ بھی کھیلنا ہوتا ہے کرکٹ بھی کھیلنا ہوتا ہے تو وہ ان کپڑوں میں زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہے آمنہ کے لیے میں نے ٹور لیے ہیں شرٹ اور ٹراؤزر کیونکہ آمنہ کے پاس ریڈی بھی کافی زیادہ ہیں تو وہ پہن رہی ہوتی ہے احمد کی گروت میں ہے تو احمد کو چھوٹے ہو جاتے ہیں اس کو ایک ایک ایکسٹرہ لے کے دیا ہے تو یہ دیکھیں سلیپنگ بیوٹی یہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں گھر میں کیجویل میں خاص طرح پر گرمیوں میں اس طرح کی چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کہ گھر میں کمفرٹیبل سا بچہ ہونا چاہیے اور یہ رہی وہ پرفیوم اس کی جو فریگننس ہے اتنی اچھی ہے اگر آپ لوگوں نے تو یوز کی ہوئی ہے تو مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کیسی لگتی ہے تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو ایک دفعہ انویسٹمنٹ کر لیں اور کافی ٹائم ہی گزر جاتا میں تو بڑی کنجوسی سے لگا رہی ہوں کہیں آنا جانا ہوتا تب ہی لگاتی ہے اور بچوں کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی اگر ابھی بھی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں نہ کیا تو بہت 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 بری بات ہے کس چیز کا ویٹ ہے اپنا رائٹ ہینڈ لیں اس کو لائک پہ کلک کر دیں سبسکرائب پہ کلک کر دیں ساتھی پریس بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں میری نیو ویڈیو نا آپ کے پاس تھا کر کے آ جائے گی اور یہ وہ جو سرپرائز ہے جو میں نے لیا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی ساتھی ہسپن فلودہ بھی لے کے آ گئے تھے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دماؤں میں گیات رکھیں اپنا خیال رکھیں لافیر